الحمد للہ وقفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها قاذبہ قرآن مجید کے کچھ الفاظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے انسان ہیوان قلم کتاب یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کا ایک لفظ ہے واقعہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قیامت کے دن کو واقعہ کا لفظ عطا فرمایا کہ جب وہ بات پیش آئے گی لیس لوقعتها قاذبہ اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں خافظت الرافعہ وہ پست کرنے والی بھی ہوگی اور بلندی دینے والی بھی ہوگی جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان کو پست کرے گی جہنم میں ڈالے گی جو اللہ کے دوست اولیاء ہوں گے ان کو بلند کرے گی اور جنت کی نعمتیں عطا کرے گی آگے فرمایا ازا رجت الارد و رجہ جبکہ زمین ہلا ڈالی جائے گی کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین بہت تیزی کے ساتھ گھومے گی اور سارے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے زمین کے اندر کے خزانے باہر نکالائیں گے کل بھی میں نے ارز کیا کہ جب کوئی مشین چلتی ہے تو اس کے اندر ایک وائبریشن ہوتی ہے کوئی بھی مشین چلے تو وائبریشن ہوتی ہے اگر اس کی نیچرل فریکنسی اس کے ساتھ میچ کر جائے تو پھر ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو ریزننس کہتے ہیں ریزننس کا مطلب یہ کہ وہ وائبریشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مشین یکتم ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح قیامت کے دن ایک فرشتے کو حکم فرمائیں گے کہ سور پھوکو سور کہتے ہیں جیسے بگل ہوتا ہے نا کوئی بجانا تو وہ بگل بجائے گا اسرائفیل علیہ السلام کا یہ کام ہے اور پھر اس کی آواز تیز تر ہوتی جائے گی شروع بھی تو لوگ سمجھیں گے کہ آواز ہے کہیں سے آ رہی ہے مگر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آواز کرنے والی کیا ہے وہ اتنی تیز ہو جائے گی اتنی تیز ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے سارے انسان ہیوان چرند پرند مر جائیں گے اور ساری دنیا تباہی کا شکار ہو جائے گی ریزوننس کا عمل ہوگا اور ہر چیز تو وہاں برباد ہو جائے گی یہ کوئی چھوٹا سا دھماکہ نہیں ہوگا یہ بہت بڑی بات ہوگی یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا فقانت حبا ام ممبسا اور پہاڑ جو ہیں وہ پراغندہ خوبار بن جائیں گے جیسے آنڈھی آتی ہے نا تو چھوٹ چھوٹے مٹی کے ٹکڑے اڑے ہوتے ہیں پہاڑ اس طرح چھوٹ چھوٹے ہوا کے ٹکڑے بن جائیں گے مٹی کے اور وہ اڑتے رہیں گے وَكُنْ تُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسَا اور تم تین گروہ بن جاؤ گے تین جماعتیں بن جاؤ گے ازواج اس سے مراد گروپ ہے یعنی سارے انسان تین گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے پہلا گروپ کونسا ہوگا جنتیوں کا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَيْمَنَةِ کہتے ہیں دائیں سائیڈ کو کیونکہ دائیں سائیڈ میں قوت زیادہ ہوتی ہے اور جنتیوں کو قیامت کے دن جو نور ہوگا ایمان کا يَسَعَ بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَبِعَيْمَانِهِمْ ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف نور ہوگا اور ان کو نائم اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اس لئے ان کو اصحابِ یمین کہا گیا اب یمین کے مقابلے میں شمال ہوتا ہے تو جو دو دخی ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں نائم اعمال دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاہم اللہ تعالیٰ نے پہلے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا اصحاب الیمین سے مراد کون جنت جانے والے لوگ نیک لوگ ابرار لوگ اور بائیں والے کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے یہاں پہ ایک علمی نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یمین کے مقابلے میں یسار کا لفظات ہے دائیں اور بائیں اور میمنہ کے مقابلے میں میسرہ کا لفظات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر میمنہ کے مقابلے میں تھا تو میسرہ کا لفظ استعمال فرماتے اللہ تعالیٰ نے مشعمہ کا لفظ کیوں استعمال فرمایا تو علمی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدبخت فرمایا جہنم میں جانے والوں کو یہ جو مشعمہ ہے نا یہ شعوم سے ہے اور شعوم بدبخت کو کہتے ہیں یعنی وہ لوگ بدبخت ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے بدبخت کیوں کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے پوری زندگی کبھی اللہ کے سامنے اتنا رونا دھونا نہ کیا کہ اللہ کو ان پر ترس آ جاتا اور بدبخت یہ کیے کہ انہوں نے کبھی نبی ریسیم کی سنت کے ساتھ اتنی محبت بھی نہ کی کہ نبی ریسیم ان کی شفاعت کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کسی اللہ والے سے بھی محبت نہ کی کہ اللہ والے قیامت کے دن ان کو اپنے ساتھ جنت لے کے جاتے تو یہ لوگ جن کو نہ اللہ کے ہاں جگہ ملی نہ نبی ریسیم کے ہاں جگہ ملی نہ اہل اللہ کے ہاں جگہ ملی یہ بدبخت لوگ ہیں یہ اس بدبختی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اصحاب المیمنہ کے مقابلے میں اصحاب المشع مقالد استعمال فرمایا ہے اب جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکر تو اللہ نے کر دیا ایک گروہ اور بھی تھا اور وہ تھا اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے محبین اللہ کے عاشقین اللہ کے اولیاء اللہ نے ان کا تذکرہ پہلے نہیں کیا اس لئے تشویق کے لئے کہ سامے کے دل میں ایک شوق پیدا ہونا چاہیے کہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تو تذکرہ کر دیا جو اللہ کی محبت میں جندگی گزارنے والے تھے ان کا کیا بنا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا اس لئے اللہ نے آخر پہ فرمایا وَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں سابق کہتے ہیں آگے بڑھنے والا تو آگے بڑھنے والے تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی میں کوشش کرتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سابقون کہتے ہیں سابقونَ بِالْخَيْرَاتِ اللہ فرماتے ہیں وہ تو مقرب لوگ ہیں فِي جَنَّاتِ النَّائِينَ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے تو عجیب بات یہ ہے کہ سابقون کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا مگر سابقون کو جنت کی جو نعمتیں ملے گی ان کا تذکرہ پہلے کیا اس میں بھی ایک علم نقطہ ہے سابقون کا تذکرہ بعد میں کرنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت دن کی حولناکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا لوگ دھوپ میں ہوں گے پریشان ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر خوشبو کے ٹیلوں کے اوپر سہر کر رہے ہوں گے انہیں فروائی نہیں ہوگی قیامت کے دن کی کیونکہ انہیں قیامت کے دن کا کوئی خوف غم نہیں ہوگا اللہ نے ان کا تذکرہ آخر پہ فرمایا پھر ان کی جنت کا تذکرہ پہلے کیوں کیا اس لیے کہ یہ عامال میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے تھے بھاگ کے تحجد پڑھنا تکویر اولہ میں پہنچنا لوگوں کی عیادت کرنا لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کے کام آنا لوگوں کی خیرخواہی کرنا کیونکہ یہ لوگ ہر جگہ پر آگے آگے ہوتے تھے اس لیے اللہ نے ان کی جنت کا تذکرہ پہلے فرما دیا چنانچہ صاحبِ قرین کی ایک مثال لکھ لیجئے سینا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک دفعہ نبی رسالہ نے فرمایا من اسبہ منکم اليوم صائما تم میں سے آج کس بندے نے روضہ رکھا ہے ابو کا صدیق لانہ نے کہا قول انا اے اللہ کبیل میں نے روضہ رکھا ہے پھر نبی رسالہ نے پوچھا من اتمہ منکم اليوم مسکینہ آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے ابو کا صدیق لانہ نے کہا انا قال انا اے اللہ کبیل میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے قال من عادہ منکل یوم مریضہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے قال انا ابو کا صدیق بولے اے اللہ کبیل میں نے عیادت کی ہے آج تم میں سے کس نے جنازے کی اتباع کی پیچھے چلا اب گر صدیق نے کہا انا میں لکبی میں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول نے فرمایا جس بندے میں یہ سب صفات اکٹھی ہو گئیں یقیناً وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا تو یہ ہیں سابقین کہ ہر خیر کے کام میں دوسروں سے آگے آگے کیونکہ یہ نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے تھے اللہ نے ان کی جنت کا بھی تذکرہ پہلے فرمایا مقابلے میں جو آگے بڑھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسبوک ہے آگے بڑھنے والا ہے اگر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو مدینہ طیبہ شہر سے باہر نکلنے کے بعد ایک میدان ہے اس کے اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے سباق الخیل وہ گھوڑے بھگانے کا میدان تھا سابقنام وہاں پہ گھوڑے بھگاتے تھے اور گھوڑے ایک نوسے سے آگے بڑھتے تھے اس کا مطلب یہ کہ سابقین وہ ہیں جو دوسروں سے نیکی میں تقوی میں اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے قرآن مجید کا اجاز دیکھئے طلابات کے لئے علمی نکتہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے رزق کے طلب کرنے کے لئے فمشو کا لفظ استعمال فرمایا فمشو مشی سے ہے چلنا کہ مومن اپنا رزق کمانے کے لئے اپنے دستر جانے کے لئے چلے لیکن جہاں صلاح کا ذکر آیا نماز پڑھنے کا تو اللہ فرماتے ہیں فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَعِ تیز چلو اللہ کے راستے کی طرف تو فَسْعَوْا کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا جیسے حدیث پاک میں آتے ہیں نا وَإِنْ اَتَانِ يَمْشِ اَتَئِتُهُ حَرْوَلَى کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے تو حرولہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے فَسْعَوْا تو قرآن مجید نے فَسْعَوْا کا لفظ استعمال کیا کہ دفتر جانے ہے تو بے شک عام قدموں سے چلو نماز کے لئے جانے ہے تو بس درہ شوق کے ساتھ چلو پتہ چلے ایک بندہ کسی محبوب عمل کے لئے جا رہا ہے پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا اس کے لئے استعمال کیا لفظ سارے او سارے او کہتے ہیں برسک واک کو برسک واک کہتے ہیں کہ انسان چلے اتنا تیز کے لگے جیسے بھاگ رہا ہے جیسے نبی علیہ السلام حدیث موارکہ میں آتا ہے اتنا تیز چلتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں جیسے کوئی اونچان سے نجان کی طرف اتر رہا ہو ہم پیچھے رہ جاتے تھے نبی علیہ السلام آگے نکل جاتے تھے اس کو برسک واک کہتے ہیں اور آئی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ برسک واک بندے کے لئے سب سے بہتر چلنے کا طریقہ ہے اور اللہ کے حبیف علیہ السلام اسی طریقے پہ چلا کرتے تھے تو جنت کا جب تذکرہ آیا تو فرمایا سارے ہو تم تیز چلو جنت حاصل کرنے کے لئے تو طلب رزق کے لئے فمشو قلب استعمال کیا نماز پڑھنے کے لئے فسعو قلب اور جنت طلب کرنے کے لئے سارے ہو قلب اور اللہ سے مغفرت پانے کے لئے سابقو قلب سابقو الہ مغفرت من ربکم تو اللہ کی مغفرت کے لئے سابق قلب سابق کا معنی دوسروں سے آگے نکلو اتنا تیز بھاگو تو رزق کے لئے فمشو قلب نماز کے لئے فسعو قلب جنت کے لئے سارے ہو قلب اور مغفرت کے لئے اللہ نے سابقو قلب استعمال فرمایا اور پھر جہاں اپنی طرف آنے کا جو ہے تذکرہ تھا اللہ نے وہاں پر ففررو کا لفظ استعمال فرمایا ففررو کہتے ہیں ایک بندیوی چیز کو چھوڑا جائے تو وہ ایسے بھاگتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ ہی نہ سکے آپ دیکھیں جانور کئی مرتبہ چھوڑا جائے تو وہ ایسے بھاگتا ہے کہ اس کو پکڑنے والا پکڑ ہی نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں فرار اختیار کرنا اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندو تمہیں نفس نے جکڑا ہوا ہے دنیا نے جکڑا ہوا ہے تمہیں تمہاری جوٹی محبتوں نے جکڑا ہوا ہے اب تم ان سے اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگو اللہ کی طرف ففررو اللہ تیز بھاگو اللہ کی طرف ایسے کہ دوبارہ تمہیں شیطان اور نفس پکڑ ہی نہ سکیں تمہارے قریب ہی نہ پہنچ سکیں تو طلب رزق کے لیے فمشو غلب نماز پڑھنے کے لیے فسعو غلب جنت کے لیے سارے او مغفرت کے لیے سابق او اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ففررو الاللہ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نیکوں کے بارے میں اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون تو یہ واقعی نیکیوں سے دوسروں سے زیادہ سبگت کرنے والے لوگ تھے تو تین گروہ ہوں گے ایک تو ہوں گے نیک لوگوں کا جو عبرار کہلائیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے اور دوسرے ہوں گے وہ لوگ کہ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور تیسرے ہوں گے عالی شان لوگ جو اللہ کے عاشق ہوں گے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ جنت کے اندر جائیں گے بلا حساب جائیں گے حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ ستر ہزار امتی بلا حساب جنت میں جائیں گے فَزَادَنِي مَعَكُلِّ وَاحِدٍ سَبْئِينَ أَلْفَ پھر اللہ نے فرمایا وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اور بھی بندے بلا حساب جنت میں جائیں گے ان کے جو متعلقین ہوں گے ان کے جو شاگرد ہوں گے ان کے جو مریدین ہوں گے محبت اکھنے والے ہوں گے وہ بھی ستر ہزار اگر ہوں گے اللہ ان ستر ہزار کو بھی جنت بلا حساب عطا فرما دیں گے دستور اس میں یہ ہے المرء معا من احبا بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی اب جن کو اللہ والوں سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو ان اللہ والوں کی محبت کی نسبت سے جنت اتا فرما دیں گے تو یہ مقربین ہے جو حقیقت میں اللہ کے عاشقین ہیں انسان مقرب کیسے بنتا ہے عبادات کے ذریعے تقوی کے ذریعے نبی اسلام نے اشارت فرمایا یتقرب علی عبدی بن نوافل میرا بندہ نوافل ادا کرنے کے ذریعے سے یعنی نفلی عبادات نفلی کام جتنے بھی ہیں چاہے نماز ہے چاہے روزہ ہے چاہے نیک کام کرنے ہے صدقہ کرنے ہے خیرات کرنے ہے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے ہے جتنے بھی یہ نوافل کے کام ہیں ان کو کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے حتی اوہبوہو حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں یعنی وہ بندے گویا اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ سے ان کا پیار کا ایک تعلق ہو جاتا ہے ہمارے مشاہد سلاسل کے جتنے بھی ہیں چاہے کسی بھی سلسلہ کے ہوں یہ سارے کے سارے انہیں عاشقین میں سے تھے جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری اب مفسرین نے یہاں ایک علمی نقطہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرب تو ملائکہ کو بھی حاصل ہے کہ ہر وقت اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں عرش پہ عبادت کر رہے ہیں عرش کے گرد تواف کر رہے ہیں تو قرب تو ان کو بھی حاصل ہے اور قرب ان مومنین کو بھی حاصل ہوا آخر دونوں طرح کے قرب میں فرق کیا ہے تو ذرا غور کیجئے گا کہ قرب ملائکہ قرب بزراء کی طرح ہے جو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا وہ بھی بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں مگر ان کے دل پہ ہر وقت در رہتے ہیں ہماری کوئی بات اگر بادشاہ کو پسند نہ آئی تو ہمارے اوپر جو ہے کوئی سزا آ جائے گی تو وہ درتے بھی رہتے ہیں ان کا دل ہر وقت خوف سے بھرا رہتے ہیں ایک ہوتا ہے قرب احبا یعنی بادشاہ کے قریب اس کی بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں وہ بھی قرب میں ہیں مگر وہ قرب احبا ہوتا ہے جو احبا ہوتے ہیں لا خوفن علیہم و لاہم یا حضنون ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے اوپر کوئی حضن ہوتا ہے وہ بادشاہ کے قرب میں مزے کی زندگی گزارے ہوتے ہیں لہٰذا ان بندوں کو جو مقرب ہوں گے جو اللہ کا قرب ملے گا یہ قرب احبا ہوگا یہ قرب بزرا نہیں ہوگا لہٰذا یہ جنت کے اندر اللہ کی خدمت میں جائیں گے اور بڑی جو ہے وہ تھاٹ کے زندگی گزاریں گے فرمایا اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں اولائک المقربون وہ مقرب لوگ ہیں فی جنات النعیم نعمت کے باغوں میں ہوں گے سلط من الاولین ان کی بڑی تعداد اگلوں میں سے ہوگی وَقَلِيلُمْ مِنْ الْآخِرِينَ اور تھوڑی تعداد بعد والوں میں سے ہوگی اگلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے وہ تھوڑے ہوں گے مستنی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ پہلی امتوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور اس امت میں سے کم ہوں گے اس کی وجہ کیا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ گدرے ہیں ایک ایک ہزار سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد نے چار سو سال پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اللہ کی عبادت کی اب بتائیں اتنا بڑا مجمع ہے کوئی ہے جس نے چالیس سال اللہ کی عبادت ایسے کی ہو تو امے سے تو چالیس سال عبادت کرنے والا کوئی نہ نکلا وہ چار چار سو سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ کے عاشق تھے لہذا یہ عاشق پہلی امتوں میں بہت زیادہ تھے اور آخری امت چونکہ فتنوں کے دور میں آئی ہے اس میں تھوڑے ہوں گے جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کے اوپر یہ بڑی بوجھ ہوئی اے اللہ خبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ تھوڑے اور پہلی امتوں کے لوگ اتنے زیادہ تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پھر اللہ نے اس امت پر مہربانی فرمائی اور اس امت کے آخر کے لوگ جو تھے ان کے عجر کو بڑھا دیا کہ اگر ایک حصہ بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سو فیصد حصہ کرنے والوں میں شامل فرمالیں گے بھئی اتنی رکاوٹوں کے بعد اتنے دجالی فتنوں کے بعد اگر یہ بندے تھوڑا بہت بھی کچھ کر لیتے تھے ان کا وہ تھوڑا کرنا بھی مجھے پسند ہے میں ان کو پہلے وقتوں والے کامل علیہ کے ساتھ کھڑا کر دوں گا اس لئے اللہ نے پھر اس صورت میں دوبارہ تذکرہ کیا صاحب اکون کا اور فرمایا سلط من الاولین وسلط من الاخرین پہلوں میں بھی بہت ہوں گے اور آخر والوں میں بھی بہت ہوں گے اور یہ جو آخر والوں میں بہت ہوں گے یہ کسی ہوں گے یہ نبی ریسیم کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ان کی دعائیں ہوں گی کہ اللہ تعالی ان کا شعر بھی سابقین کے ساتھ فرما دیں گے پھر حضرت اللہ نے آگے ان مقربین کی مجالس کا تذکرہ کیا ہے الاسرور موضونتن جڑاؤ تختوں پر ہوں گے یعنی ان کے لئے تخت بنے ہوئے ہوں گے جن کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کئی دفعہ بندہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کئی دفعہ بندہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ زمین پر نہیں بیٹھتے ان کے لئے تخت ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں تو جنتی چونکہ جنت میں بادشاہوں کی طرح ہوں گے اللہ تعالی ان کو تخت عطا فرمائیں گے تو یہ جڑاؤ تخت جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ ہر جنتی کو اللہ تعالی ایک بادشاہ کی طرح تخت عطا فرمائیں گے اس کے اوپر سونے کا کام کیا ہوا ہوگا متقعین علیہ متقابلین تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اب یہاں پر متقابلین کا لفظ جو ہے یہ بڑا بامانی ہے کئی دفعہ بندے آمنے سامنے بیٹھتے تو ہیں مگر دل میں حسد ہوتا ہے ایک دوسری طرف دیکھتے نہیں ایک کا مو ادھر ہوتا ہے دوسرے کا مو ادھر ہوتا ہے ایک اپنے فون پہ لگا ہوا ہے دوسرے اپنے فون میں لگا ہوا ہے جسم اتنا قریب ہیں مگر ایک دوسرے سے تعلق کوئی نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ میرے مقبول بندے میرے عاشق بندے یہ جنت میں آ کر پہنچے اب یہ تخت پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کے چہرے کو خوش ہو کے دیکھ رہے ہوں گے ہم کتنے خوش نصیب بن گئے اللہ نے ہمیں اس پسندیزہ جگہ دار السلام عطا فرما دی تو لہٰذا ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوں گے یتوفو علیہم ولدان مخلدون پھر رہے ہوں گے ان کے پاس لڑکے ہمیشہ رہنے والے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خدمت کے لیے بچوں کو پسند فرمایا اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ غور کیجئے کنگ سلمان محمد بن سلمان ہمارے ملک میں آئے اب ملک میں کوئی بندے کم تو نہیں تھے لیکن ائر فورٹ پر ان کو پھول پیش کرنے کے لیے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا گیا بچوں کو کیوں بھیجا گیا کہ بچوں کی معصومیت اور خوبصورتی پسند آتی ہے تو کنگ سلمان نے ان بچوں کو بوسا دیا اور ان کے ہاتھ سے فول وصول کیے اگر دنیا میں لوگ بچوں کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں تو اللہ نے بھی جنت میں ان جنتی بادشاہوں کے لیے چھوٹ چھوٹے بچوں کو خدمت پر معمور کر دیا مفتری نے لکھا ہے کہ یہ تو یا تو ایمان والوں کے چھوٹے بچے ہوں گے ایک روایت یہ ہے اور دوسرے روایت یہ ہے اللہ نے ان کو پیدا ہی اسی عمر میں اسی حال میں کیا ہوگا خدمت کے لیے تو جب پیدا ہی اس لیے کیا تو ان کی خوبصورتی ان کی معصومیت کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ پانی پاس پڑا ہوتا ہے بندہ خود اٹھ کے پی سکتا ہے مگر بادشاہ خود پانی نہیں بھرتے ہمیشہ ان کو بھر کے دینے والے بھر کے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو اس لیے خدمت میں کہہ جا کہ یہ ہر وقت پاس موجود ہوں گے اگر وہ کوئی شربت پینا چاہیں گے تو یہ پیارے پیارے چھوٹے بچے معصوم بچے اسی وقت ان کو شربت بھر کر پیش کریں گے پینے کے لیے اب ولدان کلب جو ہے وہ لڑکی پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لڑکے پہ بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبہ اب یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ لڑکے بوڑے ہو جائیں گے عورتیں بھی بوڑی ہو جائیں گی تو ولدان کلب دونوں پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مراد یہ کہ اس مراد صرف یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن لڑکے ہوں گے این ممکن ہے مردوں کی خدمت کے لیے معصوم لڑکے ہوں اور عورتوں خدمت کے لیے معصوم لڑکی ہوں جو ان کی خدمت کر رہی ہوں گی بے اقواب و عواریک پیالے اور جگ لیے ہوئے وقع سم من معین اور جام صاف ستری شراب کا لا يصدعون عنہ ولا ينزفون نہ اس شراب پینے سے درد سر ہوگی اور نہ اکل میں فطور آئے گا یہ جو دنیا کی شراب ہے نا اس کو حرام اس لیے کیا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان کی اکل میں فطور آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا شریعت نے اس لیے ہر نشاور چیز کو حرام کر دیا لیکن وہ ایسی شراب ہوگی کہ نہ اس سے گرانی ہوگی سر میں درد سر ہوگی اور نہ ہی انسان کی اقل میں فطور فطور آئے گا اب دیکھئے دنیا میں جیسے دسترخان لگاتے ہیں نا بلکل وہی ترطیب جنتیوں کے لیے بتائی گئی کہ خادم آئیں گے اور وہ ہاتھ کے اندر برطن لیے آئیں گے دسترخان پر پہلے برطن رکھے جاتے ہیں پھر برطنوں کے بعد پانی لا کے رکھا جاتا ہے مشروب لا کے رکھا جاتا ہے پھر مشروب کے بعد فاقعہ فل وغیرہ لا کے رکھے جاتے ہیں پھر اس کے بعد کھانا آتا ہے گرم کھانا اس میں چاہے بکری کا گوشت ہو چاہے پرندوں کا گوشت ہو کھانے کا نمبر آخیر پہ آتا ہے کھانے سے پہلے جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو اپیٹائزر کہتے ہیں جو جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جہاز کے مسافروں کو کھانا دینے کے لیے پہلے منفلی یا بادام وغیرہ لا کر پہلے دے دیے جاتے ہیں وہ بھی انسان کے لیے اپیٹائزر ہوتے ہیں ان کے کھانے سے اشتہا بڑھتی ہے بھوک بڑھتی ہے اور جو لہم ہوتے ہیں گوشت ہوتے ہیں اس کے کھانے سے بھوک گٹتی ہے دونوں میں فرق ہی ہے اپیٹائزر کے کھانے سے بھوک بڑھتی ہے دل چاہتے کھانا ہوتا میں اور کھاتا تو اللہ تعالی نے پہلے فاقہ کا تذکرہ فرمایا کہ یہ میرے بندے بیوے کھائیں گے اپنی پسند کے مطابق جس کو چاہیں گے ممہ یتخیرون وَلَحْمِ تَيْرِم ممہ یشتہون اور ان کو پرندوں کا گوشت دیا جائے گا جو بشوق سے کھاتے ہیں گوشت تو انسان کو بکرے کا بھی اچھا لگتا ہے بیف بھی اچھا لگتا ہے لیکن اگر پرندے کا گوشت تو جیسے ایک انسان کے سامنے بٹیر بنا کر رکھے گئے ہیں کئی جگہوں پر دعوت میں بٹیر کا گوشت بنایا جاتا ہے اب یہ پرندے کا گوشت ہے مگر انسان کو اچھا لگتا ہے ویسے تو مرگی کو بھی پرندے میں شامل کیا گیا برڈ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں اور اس کو بھی کئی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے جب دنیا جانتی نہیں تھی کہ پرندے کا گوشت کتنا لذیذ ہوتا ہے اور کتنا پیارا ہوتا ہے اللہ نے اس وقت فرما دیا کہ ان کے سامنے فاقہ رکھے جائیں گے اور ان کو پرندوں کا بھنا ہوا گوشت دیا جائے گا جس کو وہ تھوڑا مزے مزے سے کھائیں گے آج دیکھئے یہ جو مرگے چرگے ہوتے ہیں ان کو کتنے رقمت سے لوگ کھاتے ہیں ایک دن دستر خان پہ ایک صاحب نے میرے صاحب نے مرگے ہی رکھ دیا میں نے پوچھا بھا یہ کیوں لائے ہو تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت یہ سجی کہلاتی ہے یہ بڑا مزے دار ہوتا ہے تو مرگے کو ایسے پکاتے ہیں کہ وہ بڑا ہی مزے دار بن جاتے ہیں تو پرندوں کا گوشت کھانا لوگ پسند کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں پرندے کا گوشت کھانے کے لیے دیا جائے گا جو تمہیں مرغوب ہوگا اور جب انسان کھا پی لیتے ہیں تو عام طور پر دیکھا ہے کہ اس کا دل چاہتے ہیں کہ اب میں تھوڑی دیر کے لیے الہرگی اختیار کرلوں تو جب الہرگی اختیار کرنے کا وقت آیا اللہ فرماتے ہیں وَهُورُن عِينٌ قَعَمْ سَعَلِ اللُعُلُ الْمَقْنُون اور بڑی آنکھوں والی ہوریں جیسے موٹی کے دانے اپنے غراف کے اندر ہوتے ہیں آپ نے اگر کبھی سپی دیکھی ہونا تو سپی کے اندر موٹی ہوتا ہے جو بہت چمک رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ہیروں ان ہوروں کا حسن کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ہوریں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے موٹی چمکتا ہے اس طرح موٹی کی طرح وہ چمک رہی ہوں گی جزائم بما کانو یعملون یہ بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے اللہ نے ان کی دنیا میں دنیا میں جو عبادت تھی اس کے بدلے ان کی مہمان نوالی فرمائی دیکھیں دنیا میں ہم لوگ اپنا گھر بناتے ہیں نا تو مہمان کے لیے بھی مہمان خانہ بنا دیتے ہیں چھوٹا سا گھر چھوٹا سا کمرہ بناتے ہیں جس میں اگر مہمان آئے تو وہ سکون کے ساتھ رہ سکے اب جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا خوبصورت مہمان خانہ بناتے ہیں بعض گھروں میں ایک کمرہ بنتا ہے اور بعض گھروں میں مہمان خانہ مستقل ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کو مہمان خانہ بنا دیا چنانچہ پوری جنت اللہ کے بندوں کے لیے مہمان خانے کی ماند ہے اللہ ان کی مہمان نوازی فرمائیں گے اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اب بتائیے اگر کوئی مہمان گھر آئے اور میزمان اس کو کھانا تو کھلائے پانی تو پھلائے خدمت بھی کروائے نوگروں سے مگر خود ملقات نہ کرے تو یہ کیسی مہمان نوازی ہوئی تو اللہ تعالیٰ بھی جنت میں جنتیوں کی مہمان نوازی ایسی فرمائیں گے کہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور اپنی ہم کلامی عطا فرمائیں گے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغم ولا تأسیما یہ جنتی لوگ اس میں کوئی لغم اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے الا قیلن سلامن سلاما صرف یہ سلام اور سلام کا بول کریں سنیں گے یعنی جنتی آپ سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے اور جب فرشتے ان کے سامنے آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے سلامن علیکم تبتم فدخلوها خالدین اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان جنتیوں کو میسج آیا کرے گا سلامن قولم من رب الرحیم اب سلامن کو دو دفعہ استعمال کیا اللہ قیلن سلامن سلاما تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ جی اس کے ساتھ میری ہیلوہائے ہو گئی اب یہ ہیلوہائے دو لفظ ہیں اس سے مراد یہ کہ میری اس سے ہمکلامی ہو گئی تو اللہ قیلن سلامن سلاما یہ لفظ دو دفعہ استعمال کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بندہ ایسی جگہ جائے گا جہاں اللہ رب العزت سے اس کی ہمکلامی ہوا کرے گی یہاں پر طلباء کے لئے ایک اور علمی نکتہ ہے بہت مزے کی بات ہے بندہ دنیا میں بدنی آمال کرتا ہے اس کے بدلے اللہ نے جنت میں اس کو حصی نعمتیں عطا فرمائی پھل دیئے خجوریں دی پھل دیئے اور ہورین دی اور غلدان دیئے یہ حصی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی یہ بدنی آمال کے بدلے مل گئے ایک ہوتی ہے قولی عبادتیں کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی نات پڑتا ہے یا اللہ کا قرآن پڑتا ہے یا لا الہ الا کا ذکر کرتا ہے تو یہ قولی عبادتیں کہلاتی ہیں ان قولی عبادتوں کے بدلے اللہ نے ان کو جنت میں ہمکلامی کا شرف عطا فرما دیا تو بدنی عبادتوں کے بدلے حصی نعمتیں ملیں اور قولی عبادتوں کے بدلے اللہ نے ان کو اللہ سے ہمکلامی کا شرف عطا فرما دیا اور ایک تیسری عبادت تھی کہ یہ بندہ اپنے دل دماغ کو وساوہ سے شیطانی سے اور نفسانی سے خالی کرتا تھا جب کوئی وسط آتا تھا یہ اس کو روک دیتا تھا اور اس کے بارے میں نہیں سوچتا تھا اپنے دل دماغ کو وساوہ سے شیطانی سے یہ خالی کرتا تھا اس کے بدلے اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت میں وہ نعمتیں دوں گا مَا لَا عَيْنُنْ رَعَتْ وَلَا عُذُنُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَدْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے بارے نہ کسی نے سنا ہوگا گمان گزرا ہوگا تو دیکھئے جیسی عبادت بندے نے کی اللہ نے ویسی ہی نعمتیں اس کو جنت میں عطا فرما دی پھر ہمارے گھر میں کئی لوگ آتے ہیں مہمان ایک تو بھر کر آتے ہیں کام کرنے والے ان کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے لیے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کے باہر ایک کولر لگا دیتے ہیں کہ بھئی جو چوکھیدار ہو جو گیٹ کیپر ہو جو کام کے لیے بجلی کے لیے پائی فیٹنگ کے لیے آئے جائے اگر پیاسہ ہے تو وہ اس کولر سے تھنڈا پانی پی لے تو ورکرز کو تھنڈا پانی مل جاتا ہے ان جگہوں پر مانگنا نہیں پڑتا ان کے لیے کولر پہلے سے لگا وہ ہوتا ہے اور کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ جن سے محبت کا تعلق ہوتا ہے اب ان کے محبت کے تعلق والوں کو مل جبان یہ نہیں کہتا جی آپ کولر سے جا کے پانی پی لیں نہیں ان کو کمرے میں بٹھاتا ہے اور خود جگہ میں شربت بنا کے کبھی روح افضا کا اور کبھی بادام کا ان کے سامنے لا کے خود بھر کے ان کو پلاتا ہے اب یہ دو طرح کی باتیں ہو گئیں کہ بعض کے لیے تو کولر لگ گیا کہ جب چاہیں وہ اس میں سے پانی پی لیں جو اصحاب الیمین ہوں گے اللہ نے ان کے لیے جنت میں چشمیں بنا دئیے وہ جب چاہیں گے ان چشموں کے پانی پییں گے چنانچہ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک کولر لگا ہوا تھا میتھے شربت کا اور یہ ابرار وہاں سے جب چاہتے ہیں پانی پی لیتے ہیں اور اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اینی یشرب بہا عباد اللہ یہ ایک چشم ہے جس سے کہ میرے بندے پانی پییں گے یہ عباد اللہ کا لفظ استعمال کرنا ان جنتیوں سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان بندوں کو اپنا بندہ فرمایا ہے یہ بڑا اعزاز ہے جنتیوں کے لیے کہ اللہ ان کو جنت میں شربت پلائیں گے اور پھر ان کو فرماتے ہیں یہ تو میرے بندے ہیں نا جنہوں نے مجھے راضی کیا اور میں نے ان کو اپنے مہمان خانے میں بلا لیا پھر اس کے بعد مقربین رہ جائیں گے ان کے بارے میں اللہ یہ نہیں فرماتے کہ وہ چشمے سے پانی پییں گے اور وہ گلاس بھر کے پییں گے اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اور اللہ تعالیٰ ان کو خود شراب تَحُورًا برمائیں گے اور فرمائیں گے اِنَّهَا ذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ تمہاری محنتیں تھی تمہاری کوشیں تھی تم دنیا میں میری یاد حاصل کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے اعتقاف کے لیے جاتے تھے اجتماعات کے لیے جاتے تھے فلان جگہ گئے فلان جگہ گئے اللہ کے راستے میں نکلے تم نے یہ جتنی قربانیاں دیں آج اس کے بدلے تمہاری مہمان نوازی میں کر رہا ہوں اور میں تمہیں شراب تَحُور پلا رہا ہوں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے مقربین میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ خود شراب تَحُور اطا فرمائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف اطا فرمائیں گے اور محبت کی نظر ان کو اطا فرمائیں گے یہ خوش نصیب لوگ ہیں جہنمی اگر بدنصیب ہیں تو ان مقربین کو اس کے مقابلے میں خوش نصیب کہا جا سکتا ہے اور درمیان میں جو عبرار ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کے پانے والے لوگ ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام کی شفاعت ملی نبی علیہ السلام کی شفاعت ملی یا مومنین کی شفاعت ملی اور وہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنے ان کو جنت میں بلالیا چنانچہ تین گرہ ہوں گے قیامت کے دن ایک گرہ ہوگا حصابِ یمین عبرار لوگوں کا نیک لوگوں کا اور دوسرا ہوگا جہنمی لوگوں کا یہ بدوخت لوگوں گے اور ایک خوش بخت لوگوں گے خوش نصیب لوگوں گے جو اللہ کے مقرب ہوں گے اور یہ جنت کے خصوصی مہمان ہوں گے ان کو اللہ نے تذکرہ آخر پہ فرمایا ویسے بھی دستور ہے جہاز کی سواریاں لاؤنج کے اندر بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی ہیں پہلے عام سواریوں کو بلالیا جاتا ہے جب وہ بیٹھ جاتی ہیں پھر فسٹ کلاس اور بزنس کلاس کی سواریوں کو بلائی جاتا ہے اللہ نے بھی ایسے ہی کیا کہ تذکرہ تو سابقین کا سب کے آخر پہ کیا لیکن اس کے بعد ان کو جنت میں کیا ملے گا اس کا تذکرہ پہلے کیا تو سب سے آخر پہ اللہ نے فسٹ کلاس والوں کو بلائیا ہاں بھئی یہ بھی آئیں گے جنت میں مگر ان کی جنت کا تذکرہ پہلے کیا کہ دیکھو ان کو جنت میں میں کیا نعمتی عطا فرماؤں گا آج تک کا سبق بسیط میں ہی تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین